ایک یہ کوئیسن آفر آیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کے یہ نفاس کے ایام ہوتے ہیں تقریباً چالیس کوئی اس کو شیلہ کہتا ہے کوئی چھلہ کہتا ہے کوئی اور نام دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس ماچس یا لوہا رکھا جاتا ہے تاکہ جن وغیرہ اثر انداز نہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں چیزوں کے وجود کی یا ان کے بارے میں نظریہ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ باقیدہ قرآن یا حدیث میں کسی چیز کا بیان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک ذہن بنتا ہے پھر ہم کوئی عمل کرتے ہیں یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث نے کوئی تعلیم دی ہو کہ یہ چیزیں رکھیں تو جن نہیں آئیں گے اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خاندان کے اندر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں اب وہ معروف شدہ چیزیں بھی دو ہوتی ہیں یا تو نصوص قرآن یا حدیث کے خلاف ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کا انکار کیا یہ اس زمانے میں کفار میں رائش تھا نبی کریم نے فرمایا ولا سفر یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے یہ عام مہینوں کی طرح ہوتا ہے اور اس میں ایک روایت کی مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح حضرت علی اور رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ماہ سفر میں ہوا لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا مشہور ہوتا ہے کہ ماہ سفر ایک نحوست کا مہینہ ہے آسمان سے بلائے نازل ہوتی ہیں ہمارے اطراف میں کئی خاندانوں میں یہ لفظ مشہور ہے یہ خالی کا مہینہ ہے یعنی اس میں نکاح نہیں ہوگا جو نکاح ہوگا تو آفات آئیں گی باقی گیارہ مہینوں میں ہوتے ہیں اس میں نہ طلاقی ہوں گی نہ جھگڑے ہوں گے نہ پھڑا ہوگا نہ کچھ ہوگا اس ایک مہینے میں ساری بلائے آئیں گے تو وہ اور پھر اسورہ مزمل آٹے کی گولیوں میں پڑھ کے مشہور کھلانا یہ ہے اب یہ چونکہ نص حدیف کے خلاف ہے مضمون حدیث کے خلاف ہے ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا گناہ ہوگا اور دوسری ہمارے گھر میں معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن حدیث کے برائرہ خلاف نہیں ہیں اور نہ ان کا کوئی ایسا کوئی مضمون ہے جو ان سے ٹکراتا ہو ان کو فالو کریں نہ کریں دونوں چیزیں برابر ہیں اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں قویل اعتقاد لوگ اور ضعیف الاعتقاد جو مضبوط اعتقاد کے ہیں وہ ان کی کوئی پروانہ کریں ہمارا مشورہ یہ ہوگا اور میری خواہش یہ ہے کہ ہماری عوام قویل اعتقاد بنے ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلے تو جب قرآن یہ حدیث نے چیزیں بیاننے فرمائی تو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو یہ گھبرانے کی جیسے سورج گرہن میں عورت لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے گا اگرچہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن یہ نظریہ بھیکار قسم کا ہے اس کو فالو نہ کریں اچھا ہے ایسے ہی ہے جن یعنی ماچس کو دیکھ کے چلا جائے گا لوہے کو دیکھ کے چلا جائے گا ورنہ تو آ جائے گا تو ویسے بھی تو ماچس گھر کے اندر ہوتی ہے لوہا گھر میں ہوتا ہے تو اتنا نظریہ اپنا پکا رکھیں کہ پھر عورت کے پاس ہونے کی وجہ سے جب جن نہیں آرہا تو گھر میں رکھ لیں جن نہیں آئے گا تو جس گھر میں ماچس ہے اس میں جن نہیں آنا چاہیے لیکن پھر آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جو خراب قسم کے عاملین ہوتے ہیں فوراں آپ کو کہتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں گھر میں جنات ہیں کیوں بلیف کر لیتے ہیں تو اس کا قویل اعتقاد لوگ اس کا اعتبار نہ کریں ہاں جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو کرنے دیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں آپ ضعیف الاعتقاد ہیں تو اس قسم کے چیزیں جو قرآن حدیث سے انٹکراتی ہوں اس پر عمل کر لیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا انہوں نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر اور بعد میں فرض کر لیں بچہ کچھ پریشان سا ہوا کوئی روتا ہے یا دیگر مسائل کسی کو چیک کر آئے اس نے کہا اس پر تو جن ہیں تو وہ فوراں آپ کے کوئی الزام لگائیں گے دیکھا ہم نے تو پہلی کہا تھا کہ جنات آتے ہیں اور تم نے منع کیا تھا تو آپ لائے تھے اسے قویل اعتقادی کی طرف وہ اور زیادہ ضعیف اعتقادی کی طرف چلے جائے گا